بچہ حارون الرشید اور فقیر بحلول دانا حارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتا تھا اس درویش کا نام بحلول دانا تھا بحلول دانا بیک وقت ایک لان سفر اور ایک تاریخ دنیا درویش تھا اس کا کوئی گرف کوئی ٹکانہ نہیں تھا وہ عموماً چہر میں ننگے پانگ پھرتا رہتا تھا اور جس جگہ تک جاتا تھا وہیں ڈیرہ ڈال لیتا تھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتا تھا تو لوگ اس کے ارگل گیرہ ڈال لیتے تھے جس کے بعد بحلول دانا بولتا رہتا تھا اور لوگ اس کے اقوال لکھتے رہتے تھے اگر کسی دن اس کا موک درہ سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتا تھا اور اس کے بعد لوگ اس سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے حارون الرشید کی اس کا بہت بڑا فین تھا جب کبھی بحلول دانا کا موڑ درہ سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی اس کے محبل میں شریک ہو جاتا تھا ایک دن بحلول دانا محل کے پاس آ گیا حارون الرشید کو اقلاع ملی تو وہ اس کے پاس خاضر ہو گیا بحلول نے بچہ کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے حارون الرشید نے عرص کیا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے غش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے بحلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولا اللہ اسے درست اور باروقت پیسلے کی قوت دیتا ہے حارون الرشید نے پوچھا حضور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اسے کونسی چیز چینگ لیتا ہے بحلول دانا نے چنم کے سوچا اور ہنس کر بولا فیصلہ کرنے کی قوت حارون الرشید نے پھر پوچھا حضور بچہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناراض اس سوال پر بحلول دانا چنم ہے ہموش رہا اس نے اسمان کی طرف نظریں اٹھائے اور ہنکی سی مسکرہار کے ساتھ بولا حارون الرشید جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عیزت اور مرتبے سے نوازتا ہے لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشانہ بن جاتی ہے حارون الرشید کے ماتے کے شکریم گہری ہو گئے اس نے ایک لمبی آہ بری اس کے بعد بحلول سے عرص کیا اور حضور جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے بحلول دانا نے اور سے بادشاہ کی طرف دیکھا پھر مسکرائیا اور بولا جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو درد رکی ٹوکرے اس کا مقدر بن جاتی ہیں میرے محترم بھائیوں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور نئے آنے والی ویڈیو کے لئے ہمارا شیئر زرین ٹیوی چینل سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں صرف آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم